بسم اللہ الرحمن الرحیم نسیم صادق عاملوک پارٹی پاکستان سے آج میں حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا یقین کیجئے گا آورسیز میں رہنے والے تمام پاکستانی تمام مزدور تمام لیبر تمام وہاں بزنس کرنے والے بندے وہ بہت زیادہ پریشان ہے مجھے یہ بتائیں کہ آورسیز میں جو آپ کی امبیسی ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں کیا امبیسی آپ کے کاروبر کرنے کے لیے ہیں پاکستانی حکومتوں کے لیے کیا امبیسی سفیر نہیں پاکستان کی جو کمیونٹی ہے ان کے لیے کیا وہ سفیر نہیں لوگوں کے لیے جو مشکلات ہیں ان کی دور کریں کہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ جائیں وہاں سیرس پاٹے کریں ترہائیں لیں اور بس آپ نے جیدہ دو پرابٹی برائیں میں تمام ملکوں میں جو سفیر ہیں آج کے ویڈیو سے وساطت سے میں پیغام پر جانا چاہتا ہوں خدا کے لیے آپ پاکستان کی نمہندگی کرتے ہیں آپ پاکستان کے سفیر ہیں وہاں اور جو جہاں پاکستانی مزدور لیبر جو تب کا پریشان ہے ان کے لیے کچھ کریں میں سب ایک مثال دوں گا یونان کی یونان میں ابھی تک دو ہزار کے قریب ڈیٹ بارڈی پاکستان میں آئی ہے اگر دوبئی میں کوئیت میں یا مجھے جاتا میری انفرمیشن ہے مسکت امان میں اگر کوئی دیت ہو جاتی مزدور کی اس کے لیے کیا پلیسیز ہیں آپ کے پاس چندہ کٹھا کرتے ہیں پاکستانی وہ چندہ کٹھا کر کے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بارڈی پاکستان بھیجنی ہیں یہ تو ایسے ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو ائر لائن ہے پی آئی اے وہ بارڈی کو فری پاکستان لے کے آئے اس کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی یہاں بیسی جو بیٹھی ہے وہ ایسے پیسے کٹھے کریں جو اس کے بارڈی کے ساتھ بھی اس کے گھاروال جو پریشان ہوتے ہیں جو ان کو بہت بڑا لاس ہوتا ہے وہ بھی پیسے بھی ساتھ رہیں یہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے ماننا پڑتا ہے مگر تمام جو اوورسیز میں رہنے والے پاکستانی ہیں میں انہیں یہ کہوں گا آپ کی جو پرابلم ہے جو مسائل ہیں ہم تک ضرور پنچائیں تاکہ مطلقہ اداروں تک حکومت تک آپ کی حکومت پاکستان آپ کی آباز ضرور پنچائیں اوورسیز جو ادارہ پاکستان میں بنا ہوا ہے ان کے جو پاکستانی جو پاکستان کے باہر کام کرتے ہیں املاک ان کی قبضہ کر رہا لیتا ہے کوئی ان کے ایف آئی آر درجہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یقین کر زلیل و خوار ہونا پڑتا ہے تمام اوورسیز کے لیے میں آواز اٹھا رہا ہوں وہ جو پردیس کاٹ رہے ہیں چاہے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں چاہے مزدور ہیں یا پڑھنے کے لیے سٹوڈنٹ گئے ہیں یہ بیسی کا کام ہے کہ وہ ان کو توجہ دیں ان کو ایک کونٹر بنائیں خصوصی کونٹر بنائیں پاکستان بھی وہاں بھی تانگیر کے مسائلہ لگ سکے انشاءاللہ ہوگا ضرور ہوگا اور ہم کریں گے پاکستان زندہ